الحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ و لا قبط للمتقین سبحان اللہ سبحان اللہ و سلاة و سلام عباد رسول اللہ القبیم سبحان اللہ 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 موسیقی اللہ تعالیٰ بھی حمد سنا پہ بات بھجور نبی کرم رحمت عالم دورم رسم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار بھی باردہ ساریہ دے اندر درید سلام دا مورانہ پوش کرنے کے بعد بیشتہ تن جنہ تن مبارک تن آپ حضرات حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا ذکرات بڑے پیار محفظ اور شعب بنال سمات فرما رہے ہو اللہ تعالیٰ ذکر خیر سن کے سب نو عمل دی توفیق رفیق بتا فرمائے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام گزشتہ جنہ تن مبارک دندر آپ حضرات نے تک با سمات فرمائی کہ آپ اب دے اندر محبتِ الٰہی دے اندر دب کے گوتا زن ہو کے آپ نے اب دے اندر چھلانگ لگا دیتی اور رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پیاری جبرین اے تلہ جاؤ اب نو جا کے آڈر کرو اے آگے تیرا قب میں سار دینا جلا دینا راہ کر دینا پر خیال کریں تیرے اندر اج میرا لادلہ خلیل آ رہا ہے اپنا قانون بدل جا اپنا اصول بدل جا ہر جگہ تے قانون ذاتے نہیں چال دے گوھ کے تیرا قانون جلا دینا سار دینا پر آج میرے خلیل کے سلامتی والی ہو جاؤ علامہ ابن گریر رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے کہ جس تیم رب تعالیٰ نے اگنو آڈر کی تینا کہ سلاما سلامتی والی ہو جاؤ تھنڈی ہو جاؤ اس تیم حضرت عبراہیم علیہ السلام جیسے لئے اب دے اندر سنڈ کہ کائنات دے کسے خطے تو بھی جتے جتے اب جھل رہی سیدھا رب دے ایس آڈر تے کائنات دیا تمام عبادہ جنڈیاں بج بہنیاں سنڈ اور لمحے واسطے کائنات دے تو نور چبھل رہی ہے تاں چلے دے اندر بال رہی ہے تاں بھار دے اندر بال رہی ہے کسے تری کے دن آل کسے مقامتے بھی تمام عبادہ جنڈیاں تھنڈیاں ہو گئی ہیں اور فرمایا سلاما سلامتی والی ہو جاؤ کہ انہیں بھی تھنڈی نہ ہو جائیں کہ میرے خلیل اللہ علیہ السلام سردی دے اندر بیمار نہ ہو جائیں کہ تھنڈی نہ لگ جائیں ایڈی بھی تھنڈی نہ ہو جائیں سلاما سلامتی والی حضرت ابراہیم علیہ السلام چالی دن تک اب دے اندر رہے نمرود منارے پہ بیکھ رہے جناب ابراہیم علیہ السلام دا منظر اب دے اندر اللہ دے پیارے خلیل نے اور معالم تمدیل پڑھ کے دیکھو صاحب معالم تمدیل بھی لکھ رہے کہ اب دے اندر سیڈہ پہ اب جال رہی ہے اور سنٹر دے اندر حضرت پیارے ابراہیم علیہ السلام آپ بڑے ارام دل ان سکون دل بیٹھے ہیں جس طرح بچہ مادی چولی وے سکون لیں گا ہے نمرود نے ویکھیا کہ آگے دیری ہے گلزار بن گئی خلیل اللہ تے ارام کر رہے ہیں تے سیڈہ تے آگے جال رہی ہے پڑے سلامتی والی سلامتی والی آگے آگے جال رہی ہے اور نمرود دا یہ اراد ہے کہ میں خلیل اللہ نے آواز دینا میری آواز تے حضرت تے براہیم علیہ السلام اگر باہر نکرن گے سیڈہ تے آگے یہاں پہ جال جانگے اور خیال کر رہا سی سنٹر دے اندر ہو سکتا ہے آگے لگی ہے یا نہیں لگی جی تے خلیل اللہ بیٹھے لیکن عام کان دے جنت میں چرین والے سوچ نہیں رہے جاندے نہیں اللہ آپ نے نبیان دے حفاظت خود فرماندہ ہے اللہ آپ نے نبیان دے حفاظت خود فرماندہ ہے کسے دا پاباندہ نہیں اللہ پاک دے رکھیا نبی پاک دے ذکر نہیں مولویان دے باستے اندر اندہ تے بولوی ہو سکتا ہے کہ ان جی کہنے بند کر دیو اسی توحید دے ٹھیکے دارا رب دالا اپنے نبیان دے ذکر رو کسے دا پاباندہ نہیں کر دا اور نمرود رجیس علیہ آواز دیتی حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر نکلے اور جدر جدر خلیل دے پیر لگ دے جاندے نہیں اوہ جگہ جنت دا باغ بینڈی چلی جاندے ہیں آئے کبھی آئے داچیوں مولویان کبھی پانی شاہ کبھی پانی شاہ پر حضرت نشان عضرت نشان ایا جبلے بیڑے ایدار 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 کھانی مغازیان تعاکستان ایدار ایدار ایا جبلے بیڑے تاروی بیورنی ہوایا کسے پاس سی رو اگر کسے نگارہ کلا کلا انہوں نے اپنے زبان دے گئی چھوڑے کسے چہتے نہیں انہوں نے دا ساسی میں کہا میں انشاءاللہ برابر کر دے گزارشی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چالی دینا تو بعد رکلے پہ نمرود پلاکی کہند ہے وہاں ابراہیم تیرہ تیرہ بڑا دادہ ہے بڑا طاقت والے ہمت والے اور سادہ رب واقعی بڑی ہمت والے وہ جیدے رسول ہمتہ والے ہوں اس رابدی ہمت کی عالم ہوئے گا سادہ رب بڑی ہمت چار ہزار گائیں تیرے رابد نات زبا کرانگا کنے ہزار گائیں نمرود کہند ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے راضی کرنے واسطے چار ہزار گائیں زبا کرانگا حضرت پیار ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نمرودہ مردودہ تیری قربانی فیدہ تاندھے گی پہلے پڑھ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلید اللہ تیجے تم منو او دا خلیل نامنے او دا نبی نامنے آپ نے خدای دعوے پرے چار ہزار چھڑکے چار لکھ بھی قربانیاں کر لے اینا قربانیاں دا سائے بہار بلوں گویا اٹھا دی قربانی اندینا بیخ لیا کرو گائیں گا دی قربانی اندینا بیخ لیا کرو تسیدے کھلنا ہی تو روک دے بیخ دے ہونا کبھی تریکی جان دے دے بڑے پہلے نمبر کے آئے نجی لہذا بڑی سپر پاور علی جمعاتیں قربانیاں فائدہ نہیں دیں 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 گا ایمان فائدہ دیں 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 کی فائدہ دیں 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 ایمان فائدہ دیں دیں اور ایمان کے سلحے جس بندی دا کامل تے اکمل تے مکمل ہوگئے نا انہوں بابا کسے شاید ضرورت نہیں ہے کسے شاید طلب نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میرے رابن منے منو دا نبی منے تاں تنی قربانی فائدہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلے بڑے چانسے دھندہ رہا بڑے چانسے دھندہ رہا میں انج کرانگا لیکن خدای دعوی تو باز آیا خدای دعوی تو باز نہیں آیا حضرت پیاری ابراہیم علیہ السلام آپ نے فرمایا جہاں تم منارہ بنایا نا منظر ویکھر واسطے بہت بڑا منارہ سی موالم التنگیل دا متعالیہ کرکے بہت بہت بڑا منارہ اور جس منارے تو نمرودی بیٹی اگ دے اندر چھال مار کے مشرب آئی سلام ہو گئی نمرود اتے جس نے تھلے اترے آنا تے طفانِ بتمیزی آیا اے منارہ دگ پہا منارہ دگیا کچھ حصہ نمرودیاں تے گریا جس نے نمرودی مرے تے نمرود کہہو غزت دے اندر آیا کہہ لگا ساڑھے ہی آتنا منارہ بنیا اساں پیسے لگائے اور ساڑھے پہی دگے پنجابی جی مسال لیکن دے ساڑھے جو تکیں ساڑھے ہی سیر اسا کے ساڑھے میری ماننے والے ماننے اچھا میں ان تیرے رابنہ مقابلہ کرانگا پر اللہ نل کو بندہ مقابلہ کر سکتا بولو بولو مقابلہ کر سکتا جن نے اللہ نل مقابلہ کیتا اُدھا انجام بیکھنا کی ہویا تجھے نے اللہ نل مقابلہ کری اُدھا انجام اے ہے تجھے نے رسول اُدھا نے مقابلہ کرے من آدلی ولی جن فقد آزان تحولی الحرب فرمایا کہ جنہیں میرے ولیانوں چیلنج کیتا انہیں ربنال جنگ نہ اعلان کیتا ہے کہ ربنال کو جنگ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا اللہ بڑی سپر پاور بڑی طاقت والا عظیم ذات بے عہب ذات لا رہب ذات او دی طاقت دینا سارے جنگ مولوی کٹھے ہو کے اپنی طاقت ملالن او دی طاقت مقابل کوئی طاقت آ سب دی زلدلہ دینا شکار ہو رہی ہے قوم روزانہ زلدلہ آرے برکت پوری تسی بھی ایک رات باہر کڑی گئے فیصلہ بات چیئے مولوی اعلان کر کے ساری قوم باہر کر سڑی کاری صاحب دا اللہ پھلا کری جنہا پیسے کٹھے کر کے لنگر وانڈے آئے پھر بھی آج اوہ لنگر وانڈے ہو آج اوہ لنگر وانڈے ہو کوئی ایسی گال نہیں کیوں ساڑھے پہ مصیبت آئے سی لنگر وانڈے اے ہونے میں کنٹہ پہلے وانڈے کے آیا تھے کچھا لیکے تھے ہونے دیکھ گئے انشاء لاتھے ہیں وانڈے کے آیا تھے پر ساڑھا ایمان لنگر وانڈے کے ایسی یعنی اٹھلی تھی تلی ہے تلیگی یقین اے زلدلے گرے زلدلے اتشائے ہی کچھ نہیں ساڑھا ایمان تلی تھی تلی ہے تلیگی یقین تلی تھی تلی ہے تلی یقین تلی تھی تلی ہے تلیگی یقین ترے نام سہر بلا وہ سی آدم ترے نام سہر بلا ایک آباد ہے پر محبت انال تقریب ہے کوئی انداز آج میں نے سپیکر مضا نہیں دے رہے ہیں تو تسی بھی مضا نہ دیو تو میں ہڑی ہڑی لگا رہاں گا جس گلے پاتے لگے ہیں یقوب صاحب ہی آئے بیٹھے نے پر انہاں تھا کسور کو نہیں اچھا رہے تھا بے کسورے لوگ نے سمجھ لگی کسور کسور کیاں تھا ساڑھا نہیں تلی تھی تلی ہے تلی ہے تلی تھی تلی ہے پلوگی یقین ترے نام میں سے ہر بلا جاؤ سا آدم ترے نام میں سے ہر بلا کہ زلزلے کیوں ہم دے نہیں یہ جو پاپی مولوی جائے نا پاپی کسام دے مولوی اوہ آکھنجی نہیں بے اختیار اللہ دے نبیاں تے بلیاں دیا گستاخیاں ہوں لگیاں راب تھوڑا دیا میں نا کھلا ہوں دے تھوڑا دیا میں اللہ فرماندہ بندے دے پتر بنجھو انسان دے پتر بنجھو میرے محبوب آنا تذکرہ کر دے ایک آنکھ چمکا چو پہلے تو انہوں ستیا ناز کر دیا پر کردہ اس واسطے نہیں تو آڈے بچ یار چو واسطہ ہے تو آڈے بچ یار واسطہ تے یار دے ہوں دیا تو آنکھنا کچھ نہیں ہے تو دھوڑنا تو تجھے دھری کومنٹ آئی پاچھے کے باہر آجان دے سب ذکر اذکار کریا کرو اللہ پاچھے ذکر کریا کرو پانچے وقت دی نماز پڑھیا کرو قرآن دی کلابت کریا کرو ظلبلے شہل کو نہیں آگے اکرہ میرے پیاری امام اللہ مریان نبی دو غلام جناب ابراہیم علیہ السلام چالی دن تک جناب جن در رہے بڑے 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 پروگرام بڑھائے بڑے بڑے ارادے بڑے 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 سکیمہ لگائیاں آنکھ لگا تیرا رہا بڑی تاکت والا بڑی ہمت والا بڑا آلہ تے عرفہ رہبو میں تیرے راب دینا تے قربانیاں دینا چاہنا اپنے فرمایا اوہ نمرو دا مرد دا تیریا قربانیاں تا بلے قبول نہیں اڑ گیا انہا قربانیاں تا زیادہ تاوے گا پہلے منو من لے صحابت و یا نمازان فردہ تاہیں جو پہلے رسول اللہ نمانے آجائے اللہ بے مابودہ نمانے آجائے ورنہ شد کے خیراتا قابل کروڑی اندیا منارہ بھی دیگریات مربودی نمرودی مربودی حلاق ہوگئے تمام نمرودی حلاق ہوگئے انہیں چار کرگس جانور کرگس حیات الحیوان والا لکھے ہے کرگس ایک جانور دا نائے اور وہ بڑی پرواز کر دے انہیں اٹھے پلان رکھے تے شتان رہی کول آگئے شتان کول آگئے داڑی رکھی سیرت پاکبہ نیاند ہے ان مرودا یہ تیری عقل فیل ہو گئی ہے نا اگر تے تو انجھ کر پلان دے اٹھے لگا سیکھا سیکھا دے اٹھے لگا گوشت دے تکے ایک جانور ہے نا ایک گوشت دے تکے کھانڈی تمنا کرے گا تین دن تے تین راتان پکھا رکھیا گیا پھر اٹھے پلان دو بندیاں دے بیٹھنڈی بیٹھنڈی بیٹھ جگہ بخش دیا بنایا اٹھے تکے تکے جانڈی ہو جیڑے بھوٹے چھوڑ جو کھانڈی ہو جا کے سمجھ لگے تکے اٹھے لکیتے راتے اس جانور نے کھانڈ آرادہ کیتا نمرو دنے کے وزیر نو نال لے لیا تے پرواز شروع کیتے پرواز شروع کیتے ہن نمرو دنے پرواز کر دے پیا تیر آتھے چلے لیا نمرو دنے پرواز شروع کیتی جانور اردے پیا تے بخش دے اندر سبوک دے اندر وزیر دے وزیر دے مشیر بیٹھے ہو یعنی جراب نمرو دے دا وزیر بیٹھے ہو یعنی پرواز کر دا کر دا آدھا سمانی جسلے جانور لے کے گیا اور اٹھے لوں بیکھ دے تے انہیرا نظریں ہم دے نمرو دنے پہ کیا کہن لگا تھلے پانی نظر آ رہے میں نمرو دی بھی نظر نہیں آ رہے اتھے نمرو دنے پھنا تے نیرا نظر آ رہے اتھے نجانی آسمان کنہ کچھ آئے گا خیال تے کر رہے آسی جس رب نے میرا میرا منارہ گرا دیتا ہے جس رب نے میری بالی آگے تھنڈی کر دیتی ہے میں جا کے اتھے مقابلہ کر کے آنا کل دماغ سیل ہو گیا اندھا مقابلہ کر کے آنا اتھے والی کھڑکی کھولی تے تین چلا تین چلایا نالدگ مزید مشیر کہن لگا بادشاہ سلامت نمرو دی خدا جی ایک ہی کر لگی ہو وہ ساکہ میں ابراہیم درہ بنو مارن لگا تے مشیر بولیا کہن لگا ابراہیم دا اوہ رب بھی جڑا کائنات نو پیدا بھی کر دا تے کائنات نو مار دا بھی ہے اے عجیب تماشہ پرا دیکھے اے دماغ پنی فیل ہو گیا تو انہیں اتھے نو تیر چلایا تے کھڑکی تھلے آلی کھول کے تے مشیر نو سور دیتا تھلے انہیں کہا تُو تے چالا ہاں تُو کول بے کے اہمیں خراب خراب راہے دینا پہ تُو تے پہنچ مری مشیر نو تھلے ستیا تے تیر اتھے چلایا اللہ پاک نے فرمایا جبریل جی مولا فرمایا کو کاف دی وادی اے بے زرا اے تیر آرہے ہیں نا نمرو دا اللہ کریم نے فرمایا جبریل انہوں نے مچھلی نو آج درکار کوئی ہے مچھلی دے اپنے رابدناتے قربان ہوئے کوئی ہے مچھلی دے رابدناتے قربان مچھلی سامنے آئے اے در اتھے تیر جا رہے ہیں مچھلے جا کے لگا خوندنال لط پت تو اکے مچھلے پیوس تو اکے خوندنال لبریا تیر دوبارہ نمرو دے کو اسے بخش چایا نمرو تیر نوے کے کہنے دا واہ میں تے ابراہیم دے رابدنا انجی ختم کر دیتا ہے مازاللہ تھلے نو تکے کی تے پرواز تھلے نو اے تھلے آیا تے پاگل ہویا تیرے پاگل ہویا تیرے آندہ میں مسلمانوں وہ ابراہیم علیہ السلام دے مننوالی ہوئے خیمت ہو اے خدا نو مارا ہے پر ساڑھے رابدنا موت ہے کچھ ہی بھولو موت ہے اونڈ نہیں موت نہیں ساڑھا رابد سونڈا نہیں ہر چیز تو پاکے پاگل ہویا پھرے عدرت پیارے ابراہیم علیہ السلام پھر ایک واری شہر بابل والا ہے میں واقعہ کافی سارا چھوڑ گیاں بھی چونکہ عید سرتے آگئی ہے پھر صحیح انشاءاللہ آپ پھر دوبارہ بابل فالتے شریف اللہ آرین جنابی ابراہیم علیہ السلام اللہ کہیں نے فرمایا پیارے خلو اللہ چلو جا کے وے کوئی پاگل ہویا پھر دے ایدہ جا کے دماغ درستہ کر دے جنابی ابراہیم علیہ السلام پھر شریف اللہ شہر بابل دے اندر نمرود ملیا تین لگے ابراہیم علیہ السلام اے دوت میں ترے خدا نمار کی آیا اے تیر خوند نال پہوست اے تیر لطفات خوند نال میں ترے رب نمار کی آیا حدد تے پیاری ابراہیم علیہ السلام فرما لگے ظالمہ ساڑے ربنم موت میں سادہ رب مردانے اے پھر جہان دیا جانا چاہوے پھر شکنڈ ویچ قبر کر لے ساری کا انادہ پلنوالا عزیزن علیہ مانتم اور عزیزن اللہ علیہ کل شہن قدیر سادہ نبی عزیزن علیہ مانتم حریصن علیکم بالمومینہ رو فرحیم نشان والے اے سادہ نبی نے مرن دیندہ خدا تو پھر خدائے رب العالمینی اے نمرود سامنے جنابی ابراہیم علیہ السلام آپ ڈڈ گیا آپ نے فرمایا پاگلا تو تو بالکل پاگل ہو گیا دماغوں بھی لاؤ گیا تو نمرود بولیا کہنے لگا ابراہیم میں تیرے خدا دنا جان کرنا چاہنا اگر تو سچا تیار پر رابنوالا کہ میرے مقابلے وچ کوئی فورس ہی پیجے کوئی پیجے فورس ہے آب ایک میری کنی فورس ہے میں آب تیرے رابن اللہ رکی آئے اے میسک اللہ ہی تو کہی جانا ہے میرا رابا بڑی طاقت والا بڑی طاقت والا بڑی ہمت آلہ انہوں کو کوئی ہمت وہ کھائے اے نمرود للکار دے پیا للکار دے پیا مار دے اللہ دے پیارے خلیل دیں شہر بابل دے اندر ہاتھ اٹھ گئے میرے مولا تیرے نادی خاطر چھاڑا ماری ہیں تیرے نادی خاطر میں سارے اندر سامنے الائی کلمت الحق دا اعلان کر رہے ہیں تو مولا میں تو ایک واری بھی نہیں آکھیا حالانکہ جنہوں آگے بے چھار ماری سے نے جنابی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے پیارے خلیل ایک واری روپے سن اے سارے انتیان نے ایک واری روپے سن اللہ کریم نے فرمایا جبریل یار دو کچھ رویا کیوں ہیں جبریل امین نے سرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے رویا اس واسدے ہیں میں اوہ دی خاطر آگے بے چھار مارن ڈیا تیراب چاہی دا تیسے نا راب میرے ناکھلا کر دا اے جیدی خاطر سانہ پیا راب نے چاہی دا سی میرے ناکھلا کر دا تے گلہ کرن دو واری آئیے تے کن نا یا نا رو کن ہی آگے ناکھلا کر دا گلہ کنہل کر دا حضرت واقعاتیں بڑے ناکھلا آگے ناکھلا کر دا چاہی دا تیسے نا میرے ناکھلا کر دا یا اللہ تیرا خلیل ایس گلتر ہوئے فرمایا یار موہ خلیل ایسا آگنا گالتان کیتی ہے اگ تیرے واسطے تھنڈی ہوئی سلامتی والی ہوئی اللہ فرمادہ منو آگ بھی بڑی چنگی لگ دیئے بلو آگ بھی بڑی چنگی لگ دیئے حضرات جیرے چنگی آنا چیز چنگی لگ دیئے رابنو وہ بھی بڑی چنگی لگ دیئے ہن نمرود سامنے جنابی ابراہیم الاسلام آئے نمرود الالکار دے پیران دے لیا اپنے رابنیاں فوج ہیں جنابی ابراہیم الاسلام لیا اپنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی میرے رب العالمین اے ہلکارے پیران ماردہ کیا دے اپنے رابنوں کو میرے مقابلے سے فوج بیجے خان کے کہنا پر فرمایا فرشتیوں ارد کیتی مالا حکم ہوئے فرمایا کوک آف دی بادی ویچوں بابل شہر والی باری کھول دارا بادی کوک آف تو شہر بابل والی کھڑکی سی کھول نہ دارا جنہوں کھڑکی کھولی تو بیچوں مچھر نکلیا کی نکلیا نبرود پلاکی آندہ ہے جہ تیرے رابن فوج ہووے تھے فوج باستے چھوڑیاں انیاں چاہی دیا کیوں نہ چاہی دیا چھوڑیاں ان تو انų چھوڑیاں پلیاں پہیاں اگلے رگڑا جو چاہ دیا تو آنو فوج باستے چھوڑیاں انیاں چاہی دیا تو تیرے رابنی چھوڑیاں کی تھے پر اے نہ رابنیاں چھوڑیاں نمبرودی رابدیاں چھوڑنگا نمبرودی مندر تسی میرے سامنے میرے بات کرو نمبرودی مندر فیرونی مندر شتان دی اولاد مندر ہاں مانت شداد دی اولاد مندر یہ رابدیاں چھوڑنگا ہے کیڑنگا نہیں پتہ جی کیڑنگا چھوڑنگا رابدی چھوڑنگی لاہور کے چداتا لیو حجویری ہے فیصلہ بات ہے جو محدث ای آدم پاکستان گلڑے جو پیر محر علی شاہ شور کور دی اندر چلے جو چانگ دی اندر سلطان بہو رحمت اللہ یہ رابدیاں چھوڑنگیاں رابدیاں چھوڑنگیاں اور میرے مصطفیٰ دیاں چھوڑنگیاں اے دی درس گامان ہے اے درس گامان کہ اسلام دین دیاں چھوڑنگیاں جی دین دیاں چھوڑنگیاں جنہاں تُسا کمزور کیتے ہیں خلان دی بارے یہ لشکرے تو دا آلین دے ہو تی تسیہاں کو جی زندہ بات سی تو آڈین آلینگاں اللہ خیر کرے کے پر ذرا جہاں دے رہے ہیں جہاں دا آلینگاں جہاں دا آلینگاں اور جہاں دا آلینگاں نہیں میرا فساد آلینگ دے رہے ہیں خلان دے کے فساد برپا کروارے سنیوں خدا دا واسطہ جی رابدیاں چھوڑنگیاں تے پیڑیاں کرو خلان دے مخالفہ کل کھلا پی لنیاں موچو پہ کر دیو جی میں ساکا چاری ٹوٹنی گے تو آڈینگاں سمجھ لگی جی بلکل کسو نے تو آڈی میں ممبر رسول کے داتا فقہ انفینہ تعلق رکھ رہاں والا مذہب نو کھال دے ہوئے اوڈی قربانی جائے جی نہیں میرے کل فتوہ لے میں فتوہ دے فقہ انفینہ لے امام آزام دا مکلد غیر مکلد رہے کھال دے ہوئے اوڈی کوئی قربانی نہیں قربانی جائے ساتھی سیامیچ گائے درچ ایک باد مذہب آگیا ہے کوئی قربانی نہیں میں فتوہ دے جت ہوا کھو مل جائے گا سنیوں وفا کرو میرے رسول دے نال آگے اکلا میرے میں انشاءاللہ آخر تھی آپ ادرات مضاحت کرنا میرے پیاری امام اللہ انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے جنابی ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی مچھڑا دی فوج آگئی جن چڑیا ہویا جن لگ دیا جن رات ہی آگئی جن لگ دیا جن رات پہ گئی ہے حدت پیاری ابراہیم علیہ السلام نمرود سامنے کھلو تی ہوئی نہیں آپ نے فرمایا اوہ نمرودہ مرودہ تا تو کہنے اے سارا میدان میری فوج نار پھریا ہو رہا ہے آؤ دیکھنا آسمان وال نظر اٹھا کے دیکھنا آسمان ترچھت پہ گئیا مرے راپدی مددی آگئی مرے راپدی فوج آگئی آؤ دیکھنا میرے راپدی فوج آگئی ہے نمرودہ بیت کے نسکرہ پیا حسن لگ پیا کہنے دا اے فوج نوہ سانتی کرنا اے فوج تے منٹا سکنٹائی واپس چلی جے گی شکست لکھا کے اے واپس چلی جے گی فراہو نمرودہ بولیا کہنے لگا اے میرے فوجیوں نکارے بجھاؤ نکارے بجھاؤ وہ تھے جناب نکارے بجھاؤ کیا لگا نکارے بجھاؤ تاکہ ہر ہر ساڑھے پاکستان بیچے برکت پورے دا مچھر تے نہیں سی نا جیڑا اے جے کیتا ہو لیے کی خیال ہے آہ کوئی برکت پورے دا مچھر تے نہیں سی نا جیڑا اے جے کیتے ہیں لیکن اسی تے بڑا نیڑیوں اے دونے اللہ دے فضل اللہ برکت پورے دا گندہ مچھر نہیں سی گندی چھپڑی کے بیان آرہا لیکن اے رابطہ پہ دیا مچھر اللہ کریم نے فرمایا درہ پتہ لے نا اے جبریل عدر کہ رہے اس مچھر لو آج خال کے کائنات رہے ہیں اے چٹیل مدان کے تیڑے نمروتی فوج ہے نا اے نا دے بھیجیاں دا رزق تو آدھے واسطے ہی منتخب کر دیتا ہے جاؤ نکارے بجھے لیکن مچھر اڑیا مچھر نہیں اڑیا نکارے بجھے ساری فوج موالم تندیل پڑھ کے بیٹھ لو روح بیان پڑھ کے بیٹھ لو مچھر نے چٹ چٹی اور نمروتی مردودی فرار ہو گئے نمروت جتے بیٹھا سی نام چار مچھر دے دانے نمروت سر تیان کے نام کومرین دیکھو کومرین کدھی ایدرو آتھ مارد ہے کدھی ایدرو آتھ مارد ہے لیکن مسلمان نے جو بندہ پریشان ایک مکھی نہیں واری ہم دے ایک مکھی جنہوں بے آوے نا تانک کرنگ دے تھے ایک مکھی بندہ روح آ چھار دی اوہ کدھی ایدرو کدھی ایدرو اخیروں ناکی آج تیرے پیجے ترابنے ساڑھا ریزت پرکھے آئے ساڑھی روٹی تیرے دماغ سے آج ہندے ہندے وہ مچھر کیڑا سی لنگڑا مچھر کیڑا مچھر لنگڑا اے میں کوئی کسا نہیں سنا رہیا اے تفسیر دا واقع ہے ناماتہ تسیر سمجھو جی ریزت صاحب شاید ہاسموکھے بیان کار رہنے تسیر بڑے پریشان بیٹھے ہو کوئی شیر دی پہا پڑھ رہا پہا کوئی گالہ نہیں ہو آڑی چوندی چوندی سمجھے لگیجئے ادھرات تو جو بڑے شیر پر آنگا پر تسیر دے کر ستے پہ اے میں در واقع کی میرے والے میرے والے تسا کی بیکھڑا گوڑے تسیر دے لیں دے ہو تسیر دے لیں دے لیں جی لگڑا جو میں یار پتہ نہیں کہ پریشان بیٹھا ہے بچھا رہا میں تو آڑی لگے کہ منہو تقریب تو آڑی پریشانی لگڑا ہے منہو اللہ تو انہو سلامت رکھے اللہ تو انہو خوش رکھے تو آڑی پیڑاں گوڑیاں دیا مقاوی اللہ منہو تے ایہی ادا یار اے چنگے رہاں نیتے چنگے پہ لے ہو خیطہ ہم تے آؤ جاندے رہے نیڑے نیڑے آگے کے لئے میرے پیاری امام اللہنبیان نبید غلامو توجہ فرمانہ دلاؤ لنگڑا مچھر آیا آنے کے نمرو دے کے نا سڑکاں تھانی یا جیڑے موٹر بے ہدا سی نا پڑے ہاں یہ تھانی بڑیا دماغ میں چگیا کہ دماغ میں جا کے جنہو چٹے نم دماغ پہ جا چٹے روح البیان پڑھ لو تفسیر نائمی پڑھ لو تفسیر کبیر پڑھ لو خازن پڑھ لو تمام تفسیرات اگرے واقعہ موجود ہے جو دماغ میں چٹے نام پھر نمرود وچ مارے مکے اے رابنا مقابلہ کرنا سی مکے مارے اخیر مکے مار مار ایک دو مسلمانوں خدا دنہ المقابلہ لیند والے دا انجام دیکھو ظلم العالم کے لئے وجہ فناہ داہ ظالم و ظلم کا انجام برا ہوتا ہے ظالم و ظلم کا انجام برا ہوتا ہے اے بچے قتل کرانوالا سی ظالم و ظلم کا اوہ نمرودیو ظلم کا انجام برا ہوتا ہے جس نے مکے پہ مار دا ہے مار مار مکے تھک گیا ایک مشیر خاص انہوں بلا کے کہندہ ہے اس طرح کر اے میرے دماغ میں مکے ماری جا وہ کہندہ بادشاہ سلامت نہیں میں تو آڑے ٹکر کھانا شاہی لنگر کھانا تو میں تو آڑے سرچ کس ہونے تو نہیں مار سکتا جنا اچھا انہیں کہنے نہیں آڈر ہے اوہ بچارہ ساری رات وقت دے خدا دے سرٹے مکے پہ مارے ہیں نمرودیوہ دے خدا دے سرٹے مکے پہ مارے ہیں مار مار کے تھک گیا آدم وہ کہندہ بادشاہ سلامت میرے ہاتھ ٹھاٹ گئے نہیں انہیں اس قابل نہیں ہے کہ میں تو آڑے سرچ مکے مارا پیروں جتی لاؤگے پھڑا دیتے ظالم و ظلم کا انجام برا ہو 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 ظلم دہا ہاں مہتی کہونے ظالم ہو ظلم کا انجام برا ہو 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 میں اپنا جو پورا کر رہا ہوں ہر انداز دنہ جو پورا کر رہا ہوں انہیں تو آڑا جو پہ کہ تُسھی سون لو کسی ظالم ہو ظلم کا انجام برا ہو جسے لو انہیں لٹر لہا کر رہا ہوں کہ آلہ پھڑ تے توں او درویشہ آ اور ایک پھر میں نے دینے دبل دینے پہنے میں نے اچھا ٹھیک میں جا رہا تھا اچھا او جسے لے آرکمیٹی پہ رہی ہے نیوندر ہے نیوندر اچھا تو جو بھی جسے لے نمرود انہیں کہا لے جتی لیلہ شرچ مار اس شرچ اولی 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 نمرود جتی بھی ٹوٹ گئی ہے رب نال مقابلہ کرنے والے انہ دیا جتیاں تو انہ دائی اللہ فرما دا میرے ولیاں جنگ کرے خدا جنگ کرے انہ مردود اولاد رو کہنا چاہنا رب نال جنگ نہ کرو ورنہ تو آڈی جتیاں تو آڈائی جتی بھی ٹوٹ گئی سویرے نیڑے میری اپنی تفسیر سویرے نیڑے میرے مولا ملانگ پہ پھیر داسی نیڑے مولا ملانگ انہیں باوہ مطیر سوٹری پھڑی تک گرو بننے میری تفسیر مطا کو مولو آکے وے کھو جیے تفسیر وے جی گال کوئی نہیں سمجھ لگی یہ کہے سکرے نا مولو مولا ملانگ کوئی نیڑے نیڑے پھردہ ہوئے مطیر پھڑی آتی پھوٹا شکر اللہ وہ بھی نیڑے آگیا وقت دا خاکم لٹر پہا کھا وہ تھوڑی جیوٹی منو بھی دہن دے تھوڑی جیوٹی منو بھی دہن دے وہ سکرے انہیں ہوڑی ہوڑی مولا بخش مارنا شروع کر دیتا لیکن جس ہوڑے تھک گیا نا انہیں اکو باری پھر نعرہ ماریا ہونا انہیں ایسا ماریا کہ نمرود دا پیجا انج بار نکلیا جو حکیم دی گھلکان دا پی آن دا بارش نمرود دا یوپ پر آن جا پہ مچھر اڑ گئے تفسیر والا لکھیا کہ جنہوں داخل ایسی ہے نکد سراخہ تھا نہیں لیکن جس پیجا نکلیا تو چڑی ظلم کا انجام برا ہو اکو ظالم ظلم کا انجام برا اوو اکلو رب العالم اندر جنک روالدہ انجام کی ہویا او دا پیجا خد نعب پھش گیا نار نمرود اندر چلا گیا نج نمرود فاس جہنم ہو گیا پھر نار ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وے کیا اے فن نار ہو گیا جناب ابراہیم علیہ السلام دنال بڑی دنیا اندر مچھر والا حالت وے بڑے لوگ کلمہ پڑھ لیا لا الہ اللہ ابراہیم خلیل اللہ کئی لوگ نے آگ وچھو نکل دیا کلمہ پڑھ لیا کئی لوگ نمرود دینا منار میں شادیاں آپ دیں دسا ماہ شہرہ دی شادی اور ماہ آجرہ دی شادی تو بڑا طویل وقت چاہید ہے جناب ابراہیم علیہ السلام دیا دو بیوی ایک مائی سیدنا ابراہیم علیہ السلام دیا دو بیوی حضرت اسماعیل دی ماں حضرت آجرہ اور جناب اسحاق علیہ السلام دی والدہ محترم خود کی تھی خود کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ ارجی سوالے اولاد ہوئی نا اولاد حچو کے لئے اللہ دی پیارے سارے پاس امت آنا جو کامیاب حچو کے دعا ماندے رب حبلی من الصالحین یا اللہ میرے نوے سال دی عمر بہی بڑا بڑا پایا گئے یا لازمگی دا آخری لمحہ تا گئے بڑے بڑے من آدھ بڑے اوکھے ٹیم میرے بول عالمین تیرے یار دی چولی اولاد تو خالی میں دعا کر رب حبلی من الصالحین اے میرے بول عالمین من صالح بیتا تا ورمہ سونا دیا بیتا تا ورمہ خال کے سیدنا اسماعیل علیہ السلام سیدنا اسماعیل علیہ السلام ایک قربانی تو تسیل انشاءاللہ عید سنوگے میں شاعت واقع اس واس سے کر دیتا جو میں چینڈ واقع دا ہو جانے پی چھے اکیش آتنا شروع ہو جانے حضرت عمر دیکھ کار جنہوں بیٹا ہو ہے نا تو یاد رکھو جنہوں بڑی دیر بعد پتر ملے نا تو باپ بھی ایک حسرت ہن دی اس زوجہ دنال بھی قدر تھی پیار ہن دائے جنہے چھے اولاد ہوئے پتر نال پھر باپ ہر باپ پیار کر دائے کیوں بھی کر دے اکیش کر دے کوئی اولاد بھی اکوک نہیں یاد رکھو کچھ ماں بڑا پیار چھولی جب بتا کہ قدیمت چمنہ قدیر اکسار چمنہ قدیگل چمنہ ماہ حاجرہ نے کیا ماہ شہرہ نے کیا ہر بھی لگ اسماعیل دنال پیار کر دی او محبت داندہ عزیب و غریب عزیب حضرت ماہ شہرہ نے آخر مہت و زیادہ پیار دا موقع دینا چاندی اے پیار خلیل اللہ میرے دنال میری تمنہ دنال اور میری حمیت دنال میری خوش دنال تسا شادی کی تی میں تو اے پتر دنال اے پیار نہ کرو اے سوجہ دنال محبت دنال پیش نہ کرو حضرت پیار خلیل اللہ پیار کرنی حضرت ماہ شہرہ بولیاں کیا لگیاں میں تو انپادان کرنیاں اگر تسا پیار اسمائی دنال پیار کیتا حضرت ماہ حضرت میں محبت جس ہم دے تین ادا کتا گی جس ہم دے تین اسے کتا گی کنے اسے محبت ماہ سارہ ایک دن کم کاد لگیاں سنٹ اللہ دے پیار خلیل لے پیار اسمائی پیار کر رہے پیار کر رہے پیار کر رہے مائی سارہ دن ادر پیار کر پیار کر پیار خلیل اللہ میں وعدہ سی ادھے میں تین ادا کٹا گیا حضرت پیار ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے سارہ حاجرہ بھی انسان تے انسانی ناتے دال اینا پریشان تے بدل کر اینڈ میں بی ایک فیصلہ تیپ آگیا کہ تین ادا نہیں کٹ دی میں ادھے کان ادھا نک ایکنہ اورتہ نک بنا دی ایکنہ ادھے سمجھے لگی اینا کان ادھے نک ادھے شراخ کرانگی کان ون دی آگی اچھا لو جس حضرت سارا نے کان ون نک اس تو پہلے اور کان نشید بنا دیا نک سرا کر کوک کان چید لینے ای چھدان دی نشن بنا دی نشن کوک ای سنت حضرت بی بی ہاتھ را دیا سارا آگی کان تی نک انہ دا گن دی نیا تی رتی شمائل خطنے کر دی انہ خطنے کر دی لہذا میرا قول قرار پورا ہو جی کہ اگم باز کرو اگم اگم پیار نہیں کرنا بلو پیار ہے ساری پنجابی زبان چیئے سونکر سونکر سمجھ لگی جی سونکر دو لیکن یاد رکھ لانا اپنے کار والی سونکر سونکر سمجھ لانا سمجھ لگی سمجھ لانا ساری کران دو بیویاں کٹھ رہ سکتے ہیں لڑ دیا دو کران اللہ نبی چگڑ چگڑ ہویا پابان کی تا فائدہ کی ہویا اللہ نبی شاد فائدہ لڑن فائدہ کی ہویا سارڈہ فائدہ نقصان دو شاد پہلی بیوی پیشلے خبردار کریم ساری کبر بھی بنایا 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 ظلم کی تا ساری تی 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 ساری وزا دی تی 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 ساری کبر بنایا ساری لڑائی لیکن لڑائی فائدہ کی اگر لڑائی نہ ہوں دی تو کعبہ نہ بانڈا کعبہ نہ بانڈا تو کسی حاج نہ کر دے ہولی آکھو سبحان اللہ آوے اکلا میرے پیار امام اللہ نبی سلی اللہ اللہ محمد حاجرہ نیرا کیا نیس سمائیل اللہ تی 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 دوارہ میرا بادا کرو زیادہ پیار ہی کروگی اگر پیار کی تا پیار نہیں رہ سک دیا حضرت پیار ابراہی رسول نے فرمائے مینو مندور ایت ویلہ ایس آیا جناب بی بی حاجرہ نے حضرت پیار اسمائیل دنال پیار رہے پیار خلیب اللہ مائی سار رہنے بے کیا اکل لگیا میکانوی بن لے ہندہ کبھی بیندی تا ہند اسی ایک کار وی چنی رہ سک رہ سک سک رہ رہ سک آفیرہ کو بینی 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 ان سان الیدہ الیدہ کر دیو این اپنے پتروں نال لی لی نال اپنی بی 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 نال لی نال تھوڑی خجور لیا نال لیا جا انہوں اٹھے چھا دیا جتھے کوئی سبزہ بھی نہ ہوئے جتھے بستی بھی نہ ہوئے جتھے کوئی آب ہوگیا کوئی بندہ دیڑے بستہ بھی نہ ہوئے میں تنہوں لی یاد کر رہی ہدھتے پیاری براہی مل اسلام نے فرمایا اے سارا اہو جیان گللہ میری بیوی ایک بچو اولاد ایک بچو اولاد کو نہیں اے نوکڈا یا اے نوکڈا ہاتھ بے گھے بھی تو آواز خنیل اللہ سارا دی مان لو سارا نہیں پی بول دی اے درج تیرا رب پی آ بول ڈائیم ایک بڑی یاد سارا 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 حدری سارا سارا دی سارا دی مان لو سارا نہیں پی بول دی سارا دی رب پی آ بول دے حضرت پیار ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پتر دی محبت دی اندر تھوڑا پانی بھی لے لیا خجور بھی لیا ستو بھی لے دا چی تے بیعت گئے حضرت مائی حاجرہ نمی بٹھا لیا لگنا چاہیدہ حضرت پیار ابراہیم علیہ السلام دیا کھا چاہ سوا گئے آسوا دی رالت رکھا لے اللہ دے پیار خلیل اپنی اولاد نمی لے اپنی زوجہ محرمان لے جنگل بیا بان وال طر پر بستیاں تراز کر دی جا رہیے جنابی میکام آگیا شہرہ علا جتے مسلمان آدھ 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 بڑھ نا چی اللہ دے پیار خلیل دی سواری رکھ گئی آپنی اپنی ڈاچی نم بٹھا دی تا اور با وفا بی 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 آ role بی اللہ دے حوالے مینو تے پی چھو بولن بے آگیا د mange مٹ بی 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 ڈاچی جس نے اٹھا لیتے مائی حاجرہ دیاں ایک واری چیخہ نکل گئیاں ننے جے غلا برگے پھولنوں سینہ نہ لگا کے آنکھیں پترہ بڑی دیر بعد اولاد ملی آج تیرا پت باب بھی جا رہے ہیں آج تیرا باب چتی المدان وید آج چھوڑ کے جان میں پیا حضرت مائی حاجرہ باوفا بی بی سی بول کے کہنے دیئے میرے سردے تاری مینوں پتہ تسی بے وفا نہیں بلکہ باوفا ہو حضرت مائی حاجرہ پوچھ دیاں نے کیا اے اللہ دا درے آپ نے فرمایا بلکل اللہ دا درے ارد کیتی سرکار جی اللہ دا درے فرس پردے خدا سادہ بھی اللہ وارسے چتی المدان وید مائی حاجرہ آپ نے ننے جلال حضرت پیاری اسمائیل اللہ کے باتھیاں یعنی اللہ پیارے خلیل اللہ علیہ السلام چل دے جارے قدی مڑ مڑ کے پچھے ویکھ دینے جگردیاں بوتیاں ویکھ دینے مڑ مڑ کے بار بار انہاں رحمہ مویکھ دینے اگے ایک چھوٹی جی پہاڑی آگئی اللہ دے پیارے خلیل اللہ علیہ السلام پہاڑی تے کھلو کے ڈاچی رمو اپنے ننے جے پتر وال کر لیا اپنی زوجہ محترمہ وال کر کے حد چوکیاں دے ربانہ انہی اشکان تو منذریہ تھی بے وادن گئی ریزی زرین اور موگی میکرز کے حوالہ سے آپ حضراتی نے ہمیشہ یاد دیا تھے عرشت مارکت جنگ بزاردار فیصل افاردار آپ حضراتی